اور یہ سب جھوٹے ہیں یقیناً آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ صحابے کرام اہلِ بیعت کے دشمن تھے حالانکہ ان کے درمیان ہت درجہ عقیدت تھی ہت درجہ محبت تھی اور انہوں نے اپنی اولادوں کے نام انہی صحابے کرام کے نام پر رکھے تھے آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کی ایک سگی بہن بھی تھی حضرت فاطمہ کے بدن سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ایک بہن بھی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاص شاگرد جنہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے خاص طور سے ان کو کام و کشنی کیا جاتا ہے ان کا نام لے لے کر کے آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خضر یعنی سسر بھی تھے حضرت حقصہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ام المومنین وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا ٹائم ہوتا ہے اس بیریٹ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے میری ایک خواہش ہے کہا فرمائیے کیونکہ بڑی عقیدت اور محبت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں کہا فرمائیے کہا میری خواہش ہے کہ میں اہلِ بیعت میں شامل ہو جاؤں اور آپ کی بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا میرے بھائیوں معلوم یہ ہوا کہ ان کے درمیان کوئی دشمنیاں نہیں تھی یہ آپس میں بڑے محبت کرنے والے تھے آپس میں بہت ایک دوسرے کے چاہنے والے تھے اللہ تعالی عنہ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ جو ہے یہ صحابہ اکرام محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاہُ اَشْدَّاؤُوا عَلَى الْقُفَّارِ رُحْمَاؤ بَيْنَهُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے جو صحابہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ساتھی صحابہ ہیں یہ لوگ آپس میں بہت رحم دل ہیں رحمہ بینہم آپس میں رحم دل ہیں جبکہ اہلِ کفر کے لیے غیروں کے لیے بڑے سخت ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے آپس کی محبت کی گواہی دے دی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے حضرتِ گرامی یہ سرٹیفکٹ ہے یہ سند ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے پاک باج صحابہ کو دنیا ہی میں عطا فرما دیا تھا